سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب چھک تھاک ہیں حریت سے ہیں اچھا کل اگر یاد ہو آپ کو تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹینشن سے ریلیٹڈ کے جو ہے نا ٹینشن سے کس طرح جان چھڑائی جائے تو آج یہ جو ہے نا اس نسخے میں خود بھی عمل کرنے جا رہا ہوں تو اس طرح ہے کہ میں جس کمپنی میں جوب کر رہا تھا تو دو سال تو میرے بڑے اچھے گزرے ہیں لیکن ابھی جو نا کیا بولتے ہیں کہ یہ جو چھے مہینے گزرے ہیں یہ کچھ ٹھیک نہیں گزرے یعنی کہ کچھ سیلری ہو گئی رہا میں جو نا مسئلہ کر رہے تھے یہ لوگ لیٹ کر رہے تھے جو نا تو اس وجہ سے جو نا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں جو نا اس کمپنی سے ریزائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو کیونکہ جب تک برداج تھی یعنی کہ جتنا یعنی کر سکتا تھا ہمیں انتظار سبر جو سکتا تھا میں نے وہ کیا چھے مہینے تک جو نا دیکھا تو لیکن کچھ حالات تو ان کے ٹھیک نہیں ہوئے انہوں نے اپنی روٹین چینج نہیں کی ان لوگوں نے تو اس طریقے میں نے جو نا یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ کمپنی سے ریزائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اب جو نا میں نے وہی طریقہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ریزائن کرنے کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ میں نے جو نا ریزائن وہ اپنا ٹائپ کر کے ٹھیک ہے تو اس کو جو نا میں نے بائی کوریر یہ یا ان کو جو نا سنٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور اب جو نا ایک مہینے کا ٹائم ہوگا تو آج ڈیٹ ہے جی نو فیبرری ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ نو مارچ تک یہ جو نا یہ ہوگا میرا ایک مہینے کا ٹائم ہوگا اس کے بعد جو نا میں کروں گا تو ویسے میری ایک کمپنی میں بات بھی چل رہی ہے انشاءاللہ میں نے اپنی جو نا انٹریویو بغیرہ دیا ہوگا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا ادھر چانس جو نا بن جائے گا تو چلیں جب وہ جاؤب میں شروع کروں گا تو پھر جو نا اس سے ریلیٹر بھی آپ کو بتاؤں گا تو کام میرا وہ ہی ہے سیم ہی کام ہوگا میرا تو یہ چیز تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اب جب یہ ایک مہینہ پورا ہوگا تو اس کا اگلا پارٹ جو نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو کے ساتھ جو میں اٹیج کر دوں گا وہ ویڈیو بھی تو تب تک کے لیے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہیں حیریت سے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ میں پچھلی جو اس کا ویڈیو کا جو پارٹ تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں جو انہا ریزائن کر رہا ہوں کمپنی سے تو ریزائن وغیرہ میں نے دے دیا تھا تو آج جو انہا ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے میرا ٹھیک ہے اور میں نے کمپنی میں بات کی ہے کہ میرا جو انہا ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے تو اب مجھے جو انہا آپ لوگ کینسل کر دیں تو انہوں نے یہ چیز بولی ہے جی کہ پندرہ تک آپ کام کرو ہمارا جو دوسرا بندہ ہے وہ آ جائے گا تو اس کے بعد جو انہا آپ جا سکتے ہو تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انہا بندہ آئے گا تو ویسے دوسری کمپنی میں جو میری جو انہا بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ میرا انٹرویو آ رہا ہوا تھا تو ادھر میرا سیلیکشن ہو گیا ہے تو آفر لیٹر مجھے مل گیا ہے تو ابھی میں جو انہا آپ لوگوں کو آفر لیٹر دکھاتا ہوں کہ آفر لیٹر کس طرح کا ہوتا ہے تو میں نے وہ سائن بھی کر دی آفر لیٹر تو اب جو انہا میں ادھر سے اس کمپنی سے فار ہو ہوں گا تو پھر جو انہا میں اگلا کام شروع کروں گا تو اچھا تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ آفر لیٹر کچھ دکھاتا ہوں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ آفر لیٹر کس طرح کا ہوتا ہے اور آپ جو انہا اس میں کیا کرتے ہو تو آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے ایک آپ کو لوکیشن بتائی تھی کہ آپ اس کمپنی میں جا کے تو آفر جو انہا کر سکتے ہو اپلائی تو آپ کو جو انہا وہ گا کیا بولتے ہیں جوب وغیرہ مل جائے گی تو جوب وغیرہ مل جائے گی تو اس طرح ہے کہ میں نے خود بھی جو انہا ادھر اپلائی کیا تھا اور مجھے آفر آئی بھی تھی تو میں نے اپنی جو انہا جتنے بھی آپ کو میں چیزیں بتاتا ہوں کہ کس کس طرح آپ کو جوب ملے گی کدھر کدھر سے ملے گی تو وہ ساری چیزیں میری جو انہا وہ ٹیسٹ کی ہوئی ہیں ازمائی ہوئی ہیں تو اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ کو یاد ہو اگر تو میں نے یہ ایک کیا بولتے ہیں ریکیومنٹس کمپنی ایک اس کا جو انہا میں نے آپ کو نام بتایا تھا ایچ آر سلوشنز تو الٹی میٹ جو انہا اس کا نام ہے تو یہ بزنس بیز میٹرو سٹیشن کے پاس یہ ٹھیک ہے تو اس پہ میں نے جو انہا کچھ عرصہ پہلے آئی تھنک آج سے چھ مہینے پہلے میں نے جو انہا دور ایک انٹرویو دیا تھا میں جوب کر رہا تھا برحال میں آپ کو بتایا کہ میں ساتھ ساتھ ٹرائی کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو ادھر سے مجھے آفر آئی تھی تو اور میں مجھے آفر لیٹر ملا تھا لیکن میں نے جو انہا ادھر جوائن نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اس کمپنی والوں نے ہی بولا تھا کہ ہم لوگ جو انہا آپ کی سیلری اور زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ نہ جاؤ تو اس وجہ سے پھر میں رک گیا تھا ویسے مجھے جو انہا ان کی طرف سے آفر مل گئی تھی تو یہ آپ کو میں ابھی آفر لیٹر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ آفر لیٹر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ایچ آر سلویشن اور یہ سارا کش آپ کو جانا ڈیوٹی ٹائمنگ بغیرہ یہ سارا کش آپ کو نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے جی تو ابھی اس کا جو نا میں دوسرا پارٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس میں میرا نام بغیرہ ہے اور یہ دیکھیں اس کی ڈیٹ ہے آٹھ جون دوہزار سولہ ٹھیک ہے جی تو یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو میرا نام مطاب احمد اور آفر لیٹر اور یہ سارا کش جانا تو یہ سیلری بغیرہ یہ سارا کش آپ کو جو نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹ آپ لوگ دیکھیں آٹھ جون دوہزار سولہ یہ آفر لیٹر ہے ایچ آر سلویشن کی طرف سے ٹھیک ہے جی برحال یہ مجھے ملا تھا آفر لیٹر تو بٹ میں جو نا آپ کو وجہ بتائی کہ میں نے جوائن کیوں نہیں کیا تھا تو یہ وجہ تھی تو آپ جب بھی جوب کی تلاش میں آئیں تو اس کمپنی میں وزٹ ضرور کریں اور اپنی سی وی ضرور ڈراب کریں جو نا تو اگر ان کے پاس کوئی ویکنسی ہوئی تو جو نا آپ کو یہ کر دیں گے جو نا لازمی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے تو دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو یہ ان کے تھوڑ جس کمپنی میں آپ لوگ جائیں گے تو آپ کی جو نا سیلری کافی اچھی ہوگی جو نا اچھا پیکج آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو کال ایک اور کوسچن بھی مجھے آیا تھا کہ بھائی ویب سائٹ پہ یقین کیا جا سکتا ہے جن سے جو نا جوب ملتی ہے یا نہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے جو نا جو سیکنڈ جوب تھی میری وہ مجھے ڈوبی زل سے ہی ملی تھی ٹھیک ہے اور میں نے وہ جوب کی بھی تھی ٹھیک ہے جی تو آپ کو جو نا ضرور جوب ملتی ہے آپ اس میں صرف طریقہ یہ کریں کہ آپ جو نا اس میں ڈیلی کے ایڈ ڈالیں اگر آپ دبائی میں موجود ہو تو آپ کو جو نا ریجسٹر کرنے کا ایک درم لگے گا آپ کو ایک بار تو دوبارہ سے آپ جو نا اس پر ڈیلی سے جو نا ایڈ ڈالیں کیا ایڈ ڈالیں میں کتنی دیر ہوتی ہے لگتی ہے آپ ایک دفعہ اس میں کر دیتے ہو لکھ دیتے ہو تو دوبارہ جو نا پھر جب بھی آپ اس کو اپن کرو گے تو آپ کا جو لکھا ہوا ایڈ ہے وہ آئے گا آپ اس کو دوبارہ ری سینڈ کر دیں تو یہ سمپل سا طریقہ ہے یا ادھر آپ کو کوئی ویکنسی نظر آتی ہے آپ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا وہی تین چار لائنوں کا جو ایڈ ہوگا آپ کا ایکسپیرینس وغیرہ ایڈوکیشن وغیرہ سارا کو چارج جائے گا تو آپ اس سے جو نا اس کو سینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ تو میں نے آفر لائٹر کا پیٹرن وغیرہ دکھا ہے آپ کو جو نا اور سارا کچھ یہ دکھایا ہے کہ کس طرح کا یہ نظام ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے جی تو باقی میرے پاس اور بھی دو تین آفر لائٹر پڑھے ہوئے تھے لیکن ابھی وہ مجھے ملے نہیں ہیں تو کیونکہ میں گاڑی میں ہوں تو یہ کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس پڑھے ہوئے تھے یہ میں نے آپ کو دکھائیں تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا جی کہ میں جو نا جتنی بھی آپ لوگوں کو چیزیں بتاتا ہوں وہ میں خود بھی اپلائی کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں آپ کو جو نا ویسی خواہ مخواہ آپ کو جو نا کیا بولتے ہیں اپنے ویسی جو نا ایک چیز بتا دی جو نا خود عمل نہ کیا یا اس طرح جو نا تو جو جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے جو نا آپ کو ضرور فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے ضرور کام بھی آئیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ ریزگنیشن لیٹر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کمپنی چھوڑنا چاہتے ہو تو کس طرح چھوڑو گے ٹھیک ہے دوسرا یہ آفر لیٹر کس طرح کا ہوتا ہے تو یعنی کہ جو جو بیسک چیزیں ہیں جوب سرچ کرنا آفر لیٹر پر ریزائن پھر سارا کچھ جو نا میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جو میرا ایکسویرنس ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتا دوں ٹھیک ہے جی اور یہ بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لقمان حکیم کا یہ سنا ہو تو ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا تو بڑے جو نا اپنے دور کے مشاہور فیمس جو نا حکیم تھے ٹھیک ہے تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی کہ آپ اتنے بڑے حکیم کس طرح بن گئے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میں جو نا لوگوں کی غلطیوں سے میں نے سیکھا ہے کہ غلطی کیا ہوتی ہے آپ ایک جو نا کام کرتے ہو وہ غلط ہو جاتا ہے وہ غلطی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ جن کاموں سے نا کام ہوئے جو جو غلطیوں نے کی ہیں تو میں ان کاموں سے بچا ہوں اور ان غلطیوں سے اور نا کامیوں سے بچا ہوں تو آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جو نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو نا اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیتیں جو نا جو وہ اپنے بیٹے کو کرتے تھے لقمان اکیم جو اپنے بیٹے کو نصیتیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی ٹھیک ہے تو اس لئے جو نا اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نا جو بھی وہ نصیتیں کرتے تھے تو وہ قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے تو آپ نے سنی ہوگی کہ شرک کے بارے میں جو نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا تھا کہ بیٹے شرک کبھی نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے جو نا تو وہ بولتے ہیں نا سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن جو نا جو اللہ کے ساتھ آپ شریک ٹھڑاتے ہو وہ کبھی ماف نہیں ہوگا آپ کو تو یہ تو ہو گیا جی آفر لیٹر بھی ہو گیا سارا کچھ تو یہ جی آج کی ویڈیو تھی تو امید ہے جو نا آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ ملا ہوگا تو اصل میں ہمیشہ ایک چیز آپ کو جو نا بولتا ہوں کہ آپ کسی بھی محفل میں بیٹھیں کسی بھی جگہ پہ جائیں ٹھیک ہے تو چاہیے اگر سارا سارا کچھ جو نا آپ سنتے ہو سنتے ہو سنتے ہو اٹھ کے آ جاتے ہو تو آپ کا اٹینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس محفل میں سے اگر آپ ایک جملہ ایک لفظ جو نا آپ اپنے جو نا کام کا نکال لیتے ہو تو آپ سمجھو کہ جو نا آپ نے جو دس پندرہ منٹ جو نا اگلے بندے کو دیئے ہیں اس کو سنائے تو یعنی کہ اس کا جو نا بولنے کا مقصد پورا ہو گیا اور آپ نے جو نا فائدہ آصل کر لیا جو نا اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم ایک بہت بڑی جو نا کیا بولتے ہیں نعمت ہی سمجھ لیں کیونکہ جو جو ٹائم گزر رہا ہے وہ کبھی ملتا نہیں ہے جو نا دوبارہ سے تو اس لیے ٹائم کی قدر کریں اور جو نا محنت اور کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ جو نا کوشش کے بعد اور کام جو نا کامیابی لازمی آتی آتی ہے ٹھیک ہے جی تو اپنی اگلی ویڈیو تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی اپنا بہت بہت خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ